جو دینات لکھتے لکھتے چوکے گھنجو لے راشتے تم ہی دیکھا دیو رسول السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان آدھر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں نکمی میڈیا ناظرین آج ہم اس وقت پاک پتن میں مجود ہیں پاک پتن میں مجود آپ کو ایک ایسا بیل دکھائیں گے جس کے ماتھے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے اس بیل کو دو بچوں نے مل کر پا لیا یہ دو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں السلام علیکم دونوں کا کیا حال ہے سب سے پہلے آپ ہمارے ویورز کو اپنا نام بتا دو دونوں آساد علی آمر علی ہے اچھا آپ دونوں کیا کرتے ہو سٹڈی کرتے ہو کیا کرتے ہو سٹڈی کرتے ہیں کون سی کلاس میں دونوں تری 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 کلاس میں ہو اچھا آپ اس بیل کو کب سے پار رہے ہو اور کتنے عصے سے آپ کے پاس یہ بیل موجود ہے جب بچ سے یہ پیدا ہوتا تھا اسے پار رہے ہیں اس کے ماتھے پر محمد کا نام لکھا تھا اس لیے اور جب سکول جاتے تھے تب بھی ہمارے ساتھ کھیلتا تھا اور جب وہ چھٹی ہوتی تھی تب بھی کھیلتا تھا اور ہم بھی اس کے ساتھ بہت پیار سے کھلتے تھے اچھا آپ اس بیل کو کیا کھلاتے ہو اس کی کیا گزہ ہے گھاس اور مکھی اور جو اس کی ہوتی ہے وہ راک بگیرہ اچھا آپ اس بیل کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے جس اس کی ڈیمانڈ جو ہم نے دس لوگ پر کر رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے ہم آپ کو اپنا نمبر دے دیں گے اور جس بھائی نے رابطہ کرنا ہو وہ رابطہ کر لے اور اس سے ہم کمیٹمنٹ کر لیں گے اچھا یہ بیل کس جگہ پر موجود ہے آپ ہمارے بیورز کو یہ بھی بتا دیے ذرا جی یہ بیل جو ہے نا زلہ پاک پتن کے گاؤں لوہرہ والا خوب میں موجود ہے اور وہاں پر یہ ہے اچھا یہ بیل کون سے نسل گیا یہ سائیوال کی نسل کا ہے یہ دیس سائیوال کی جو نسل ہے اس کا یہ بیل ہے اس سے بلاؤں کرتا ہے سائیوال کی نسل سے جی تو ناظرین آپ اس وقت بیل کو ویڈیو کی ترہو آپ دیکھ رہے ہوگے اسی کے ساتھ مجھے نئی اجازت آپ کا ہوسٹ آپ کا امیزمان آدھی رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں نکوی میڈیا